موسیقی اسلام علیکم ڈیر ویوورز ڈیر ویوورز آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے کسی بھی نمبر کی کتنے فیصد کچھ بھی ہمیں بتا دیں صرف سو فیصد نہیں کوئی بھی پرسنٹیٹ ہم سے پوچھیں کسی بھی نمبر کی تو ہم کیسے نکال سکتے ہیں زبانی ایک ٹرک ہے اس ٹرک سے ہم کسی بھی نمبر کا کوئی بھی فیصد نکال سکتے ہیں تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کسی بھی نمبر کا کوئی فیصد نکالتے ہیں تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے ٹرک کی طرف چلنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ اگر آپ بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا ریڈ کلر کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور اس کے بعد ایک بیل آئیکن آئے گا گھنٹی کا نشان اس کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سبسے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن آجائے گا کہ نیو ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اس ٹاپک پہ یا کسی بھی نئے ٹاپک پہ تو آئیے دوستو اور اس ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو کیونکہ اس میں تین ٹائپ کے نمبرز ہوتے ہیں جن میں دونوں کے زیرو ہوتے ہیں سنگل زیرو ہوتا ہے اور ڈبل زیرو ہوتا ہے اور نون زیرو ہوتا ہے تو یہ سارے ٹرکس آپ کو میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہی سمجھا دوں گا کہ آپ کیسے کس طریقے سے کسی بھی نمبر کی پرسنٹیج نگاہتے ہیں تو آئیے دوستو پہلے دیکھتے ہیں کہ تین ٹائپ کے نمبر ہوتے ہیں وہ تین ٹائپ کے نمبر سامنے لکھتے ہیں اچھے دوستو پہلے میں آپ کو یہ باتاتا تھا جو کہ یہ بڑے فگرز کی پرسنٹیج فائنڈ کرنے کے لیے اتنا زیادہ سوٹیبل طریقہ نہیں ہے یہ چھوٹے نمبر کی پرسنٹیج فائنڈ کرنے کے لیے اور ہمیشہ چھوٹے نمبر کی پرسنٹیج زیادہ کرٹیکل ہوتی ہے بڑے نمبر کی پرسنٹیج فائنڈ کرنے کا کیوں سوٹیبل نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو بڑے نمبر اس میں ملٹیپلکیشن جو ہے وہ involved ہے تو بڑے نمبر کو اورے لیے ملٹیپائی کرنا تھوڑا سو دیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹے نمبر کی پرسنٹیج بکالنے کے لئے best ہے اب پہلا جو ہے both ending with zero اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کا ہم find کر رہے ہیں for example 80 کا 20 فیصد 80 کا 20 فیصد کتنا ہوگا اب 80 جس کا find کر رہے ہیں اس کے آخر پہ بھی zero ہے فیصد کتنے ہیں اس کے آخر پہ بھی zero ہے اس طرح کا جو number ہوگا وہ ہم زبانی کس طرح سے نکال سکتے ہیں بہت بہت آسان ٹریک بہت ایزی ٹریک آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہے 80 یہ ہے 20 دونوں کی zero کار دے cancel 8 ملٹی پی پہ 2 is equal to 16 یہ آپ کا انسا ہے آپ اب یہ کلکولیٹر نکالیں کلکولیٹر پہ کر کے دیکھ لیں کہ 80 کا 20% 16 ہی نکلے گا بہت ایزی ٹریک ہے ایک اور example کر کے دیکھتے ہیں 40 کا 60 فیصد 40 کا 60 فیصد کتنا ہوگا no problem 40 ضرب 60 دونوں کی zero کریں cancel 4 ضرب 6 24 یہ آپ کا انسا ہے آپ بہت شکل کلکولیٹر نکالیں کلکولیٹر سے کر کے دیکھ لیں اپنے موبائل کو نکالیں موبائل میں یہ sum of کر کے دیکھ لیں 40 کا 60% نکالیں answer 24 ہی آئے گا تو دوستو یہ تھا first number type جس کے both ending with zero جو دونوں zero پہ end ہو رہے تھے اچھا اب ہم آتے ہیں دوسرے number type جس میں ایک کے end میں zero ہوگا ایک کے end میں zero نہیں ہوگا پھر کیا کریں ہاں جی one ending with zero مطلب ایک ڈجٹ کو ہوگا for example ہم کہتے ہیں ہمیں 18 کا 20 ویسر چاہیے اب اس میں دیکھیں آپ end میں zero نہیں ہیں اس کے end میں zero ہے اب کیا کیا جائے کام وہی کرنا ہے 18 multiply by 20 اس کا zero ہے part میں zero 18 multiply by two کریں کیا answer آگے 36 اس کا zero نہیں تھا ایک کا zero تھا اور ایک کا نہیں تھا ایک کا تھا تو یہاں سے ایک ڈجٹ کھانٹ کریں یہ one جہاں پہ آکے decimal لگا لیں یہ آپ کا answer آگا آپ ابھی کرپریٹر پھر کے arrow کا نکالیں 18 کا 20% نکالیں 3.6 نکلے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کی بھی اور دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جی کہ 50 کا 6% آپ دیکھیں اس میں zero ہے اس میں zero نہیں ہے اب کیا کریں وہی کام کریں 50 ملٹیپ لیوہ 6 کریں zero کارڈ دیں zero کو کارڈ دیں 5 ملٹیپ لیوہ 6 کریں جواب کیا آئے گیا 30 ایک کا 0 تھا ایک کا نہیں تھا مطلب ایک کے بعد ڈال لگا دیں 3.0 یہ آپ کا answer آگیا آپ نکالیں 50 کا 6% ہمیشہ 3 ہی نکلے گا دوستو یہ تھا دوسرا نمبر ٹائی اب آتے ہیں ہم تیسرے نمبر ٹائی چیز اچھا دوستو تیسرے نمبر ٹائی میں یہ ہے کہ تیسرے نمبر ٹائی میں دونوں non-zero ہوں گے مطلب کہ دونوں کے end بھی zero نہیں ہوگا اچھا for example for example ہم کہتے ہیں 9 کا 10% نکالیں 9 کا 10% نکالیں آپ کیا کریں سوری یہ تو اس کے end پہ ہیں 9 کا 11% نکالیں 9 کا 11% کیسے نکال آجائے کوئی مسئلہ نہیں آپ دونوں کو کریں 99 آگیا دونوں کے end پہ 0 نہیں ہے ادھر بھی 0 نہیں ہے ادھر بھی 0 نہیں ہے دو ڈجٹ کاریں 1 2 یہاں پہ point 9 کا 11% ہمیشہ 0.99 ہوگا ایک اور example کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم ہم کہتے ہیں 11 کا 11% ہم کہتے ہیں 11 کا 11% کیا کریں simply 11 is equal to 121 121 جواب ہے دونوں 9 0 اس کے end پہ 0 نہیں ہے اس کے end پہ 0 نہیں ہے تو 1 2 یہاں پہ decimal لگائیں جواب آپ کا آگیا 1.21 یہ آپ کی 11 کا 11% نکل آیا تو دوستو یہ 3 طریقے تھے پہلا طریقہ ایک پہ پھر سی ریوائنٹ کر لیتے ہیں پہلا طریقہ جن کے دونوں کے آخر پہ یہ ہوا تھا ہو دونوں کے 0s کو cancel کر کے آپس میں multiply کر دیں آپ کا answer نکل آئے گا دوسرے ڈجٹ وہ تھے جس میں ایک میں 0 تھا دوسرے میں نہیں تھا تو آپ جس میں 0 تھا اس کو cancel کریں 0 کو آڑ دیں جو پیچھے بچے گا دونوں کو multiply کریں اور یہاں سے right side سے ایک ویڈجٹ کے بعد آپ decimal لگا دیں تیسرا کون سطح یہ تھا جس میں دونوں non zero ہے کسی میں بھی zero نہیں ہے تو آپ simply دونوں کو multiply کریں multiply کرنے کے بعد right side سے گنے اور دو ڈیجٹ کے بعد decimal لگا دیں اور آپ کا answer آجے گا hope so dear viewers آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی informative ہوگی آپ کے